عزیز طلبہ و طالبات میں لیکچرار امار نائمی انٹر میڈیٹ سال دوم اردو کے سبق مولوی نظیر احمد جو کے لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پڑھتے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کی طرف جی سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے آج ہم شاہد احمد دہلوی کا تعارف جان دیتے ہیں جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے مولوی نظیر احمد تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ شاہد احمد دہلوی صاحب ہیں یہ ان کا عقص آپ دیکھ رہے ہیں جی تو ان کا تعارف جانتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں اگر آپ سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں تو سکرین چھوٹ ساتھ لے لیں ورنہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں شاہد احمد دہلوی مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے یہ یاد رکھیے گا یہ کس کے بیٹے تھے مولوی بشیر الدین یعنی شاہد احمد دہلوی کے والد کا کیا نام تھا مولوی بشیر الدین میں ابھی آپ کو ان کی تصویر دکھا دیتا ہوں مولوی جی یہ ہے مولوی بشیر الدین احمد صاحب دہلوی یہ ان کے والد تھے ٹھیک ہے جی یہ پرانی تصویر ہے ان کی اس زمانے کی اور شاہد احمد دہلوی صاحب کی بھی تصویر آپ نے دیکھ لی ہے تو انہوں نے سبق ان کے اوپر لکھا ہے ان کے اوپر ڈپٹی نظیر احمد کے اوپر تو یہ ڈپٹی نظیر احمد کی تصویر ہے اور یہ جو ہیں مولوی بشیر الدین یہ ان کے والد ہیں اور یہ ان کے دادابو ہیں یعنی یہ جو ہیں شاہد احمد دہلوی ان کے پوتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کے اور نظیر احمد کون ہے اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ہیں یاد رکھئے گا میراتل اروس ناول لکھا تھا اور ہم نے پڑھا بھی اکبری کی ہماکتیں تو جان لیتے ہیں تعرف بیٹے اور مولوی نظیر احمد دہلوی کے پوتے تھے انیس سو چھے میں پیدا ہوئے بیٹا انیس سو چھے میں ایک اور بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا تھا یاد رکھئے گا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا انیس سو چھے میں سینڈ سٹیفن کولیج دلی سے بیئے کیا انہوں نے اور انیس سو تیس میں دلی سے ایک رسالہ عدبی رسالہ جہاں پہ ناول افسانیں کہانیاں وگرہ شائع ہوتی ہیں شائری بھی اس کا نام کیا ہے ساکی یہ رسالہ انہوں نے دلی سے نکالا تھا رسالہ ساکی جھاری کیا اور جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس کے ایک سال بعد 1948 میں ہجرت کر کے یہ پاکستان آگئے تھے اور رسالہ کو جاری رکھا یعنی بند نہیں کر دیا جاری رکھا کچھ عرصہ ریڈیو کی بھی ملازمت کی صاحبے طرز عدیب تھے یعنی یہ جو چاہتے تھے وہ لکھتے تھے ان کو کبھی بھی اس طرح کی دشواری پیش نہیں آئی کہ میں یہ نہیں لکھ سکتا میں وہ نہیں لکھ سکتا دلی کی خاص زبان میں لکھتے تھے ہر علاقے کی زبان الگ ہوتی ہے تو یہ دلی کی خاص زبان میں لکھتے تھے یہ ان کی کتاب ہے جی گنزینہ گوھر جس سے یہ خاکہ لیا گیا ہے یہ سبق مولوی نظیر احمد دہلوی یہ دراصل ایک خاکہ ہے آپ کی خاکوں پر مبنی مشہور کتاب ہے 1967 میں آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کو اس کتاب کا اکسے دکھا دیتا ہوں جس سے یہ سبق لیا گیا ہے جی تو یہ کتاب ہے آپ کی سکرین پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنزینہ گوھر یہ دیکھیں خاکے ہیں کس نے لکھے شاہد احمد دہلوی نے اب میں آپ کو اس کتاب کی فیرست بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی فیرست یعنی اس میں سب سے پہلا جو خاکہ ہے انہوں نے مولوی نظیر احمد دہلوی کا ہی لکھا ہے جو ان کے دادہ بو ہیں جی تو اب پڑھتے ہیں سبق کی طرف آتے ہیں تعریف تو ہو چکا جی تو یہ ہے کتاب آپ اپنی کتاب ساتھ ساتھ دیکھیں اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہتے ہیں کہ میں نے مولوی نظیر احمد کو کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی شاہد احمد دہلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے مولوی نظیر احمد کو صرف پانچ برس کی عمر میں دیکھا تھا ایمچی کیوز پہلی لائن میں ہی انڈر لائن کر لیں پانچ سال کے تھے جب انہوں نے اپنے دادہ بو کو دیکھا تھا اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا مگر مجھے بالکل یاد نہیں مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم تین بھائی اببہ اببہ کون ہے جی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولوی بشیر الدین کے ساتھ ہیدر آباد دکن سے دلی آئے تھے تو خاری بولی خاری بولی کیا ہے جی یہ علاقہ ہے دلی کا خاری نام ہے اور وہاں پہ بولی تھی بولی کہتے ہیں کوئے کو لیکن یہ عام کوئنی ہوتا جہاں سے پانی نکال دیں یہ سیریوں والا کوئن ہوتا ہے میں ابھی آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں اس کی سیریوں والا کوئن یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیریوں بنی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جاتے ہیں لوگ نیچے اور یہاں سے پانی پکڑتے ہیں یہاں سے پانی نکالتے ہیں یہ سیریوں والا کوئن اس کو بولی کہتے ہیں تو خاری بولی یعنی وہ علاقہ جہاں پہ یہ کوئن تھا کہ مکان میں گئے تھے ڈیوری ڈیوری کسے کہتے ہیں وہ جو دروازہ ہوتا ہے نا جسے گھر میں داخل ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ایک لمبا سا راستہ ہوتا ہے ڈیوری کہ آگے سہن میں سے گزر کر پیش دالان پیش دالان کہتے ہیں جی بڑا کمرہ میں گئے یہاں دو تین آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے پچھلے دالان دالان کہتے ہیں جی بڑے کمرے کو کہ دروں میں کواروں کی جوڑیاں کوار کہتے ہیں جی دروازوں کو جوڑیاں یعنی دو دروازے کواروں کی جوڑیاں چڑی ہوئی تھیں جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے یہ اب کیا کر رہے ہیں منظر نگاری بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پر گیا پچھلے دالان میں وہاں کے جو در تھے در کہتے ہیں دروازوں کو ٹھیک ہے اور ان دروازوں کے جو جوڑیاں تھی یعنی دو حصے ہوتے ہیں نا اس ٹائم پر لکڑی کے دروازے ہوتے تھے اور دو ہوتے تھے تو وہ کیا تھا دونوں بند تھے اور ان کے اوپر رنگ برنگ کے بستے بنے ہوئے تھے یہ تین دروازے تھے جن میں دو کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا اس کمرے نما دالان میں یعنی کمرے کی طرح ہیں لیکن دالان ہے بھرا لمبا سا کمرہ ہے ہم اببا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیئے اب بڑے میاں کون ہے جی وہیں ہیں ڈپٹی صاحب یعنی نظیر احمد دالوی ان کی سفید داڑی اور کنٹوپ یہ کنٹوپ کیا ہے یہ ابھی آپ نے دصویر دیکھی ہے یہ ہوتا ہے جی کنٹوپ یہ دیکھیں یہ ایک ایسی ٹوپی ہے جو کانوں کو ڈامپ دیتی ہے ہوتی بالکل عام سی ٹوپی ہے لیکن یہاں سے زیادہ ہوتی ہے یہ چیز یہ دیکھیں یہ اس نے پہنی ہوئی ہے تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی یہ دیکھیں کان ڈامپ دی ہے نا اس نے اس کیپ نے تو اس کو کنٹوپ بولا جاتا ہے تو ڈپٹی صاحب یعنی مولوی نظیر احمد بھی کنٹوپ پہنے ہوئے تھے اببہ جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اببہ کون ہے جی ان کے شاہد احمد دالوی کے مولوی بشیر الدین اور ہم حیران کھڑے رہے جب ان کے دل کی بڑاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابو کو سلام کرو تو کیا ایڈشتہ ہے جی دادا ابو کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ہم نے سلام کیا انہوں نے پیار کیا ایک ایک اشرفی اشرفی کہتے جی سکے کو اس زمانے کی کرنسی ہے یہ سب کو دی اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا یعنی اس کے بعد یہ فوت ہو گئے نظیر احمد صاحب مولوی نظیر احمد کو زمانہ سازی بلکل نہیں آتی تھی زمانہ سازی وہ شخص جو بہت چلاک خوشیار ہوتا ہے اس کو زمانہ ساز کہا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے بہت ہی چلاک یعنی جو کہتے ہیں نا کہ دھوکہ دینے والا تو اس کو زمانہ سازی کہا جاتا ہے جی تو آگے دیکھتے ہیں سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ تھا ڈرتے نہیں تھے ہیدراباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر معمور رہے معمور رہے فائز رہے یعنی یہ بڑے بڑے عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں مگر خوش کسی کو نہ کر سکے ظاہری بات ہے چاپلوسی کرنی پڑتی ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے لیکن وہ چیز ان میں نہیں تھی اسی وجہ سے زیادہ اٹھ سے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینچن لے کر دلی چلے آئے ان کے لیے گھیورے جنگ موسٹ ایمپورٹنڈ ایم سی کیوز ہے یہ لازمی آتا ہوتا ہے کہ انہیں کون سا خطاب ملا خطاب ہے لقب نہیں ہے خطاب ملتا ہے حکومت کی طرف سے اور لقب ملتا ہے عوام کی طرف سے جیسے قائد عظم ہے وہ لقب ہے اور وہ خطاب نہیں ہے خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورہ یعنی یہ اس ریاست کے والی ہیں کون نواب افتخار علی خان کہ بائی نواب سر فراز علی خان مرہم بہت بیمار تھے یہ یاد رکھیے گا کس کے بائی نواب افتخار علی خان جو کہ والی ہیں ریاست جاورہ کے بائی نواب سر فراز علی ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں آگے ہندوستان کی یہ ایک ریاست ہے ریاست جاورہ مرہوم بہت بیمار تھے ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی ظاہری بات ہے پیسہ ہی بہت ہے ڈاکٹروں کی کیا کمی ہے طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں دنیا بر کے علاج کرائے مگر شفاہ نہ ہوئی بیٹا لفظ شفاہ ہوتا ہے شفاہ نہیں ہوتا جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شفاہ دے یہ غلط ہے شفاہ لفظ ہے ایک دن انہوں نے مولوی نظیر احمد کو خواہ میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوالو اچھے ہو جاؤ گے یعنی کس کو خواہ بایا وہ شخص جو بیمار ہے اس کو کون نظر آیا خواہ میں یہ نظر آئی ہیں مولوی نظیر احمد اور کیا کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن مجید کا ترجمہ چھپوالو یعنی ظاہری بات ہے اس کا کوئی اور مذہب ہوگا نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی رودات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی یعنی ظاہری بات ہے اجازت چاہیے ہوتی ہے کوپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن دو بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپا کھانے سے شائع ہوا کتنی جلدوں میں جی؟ دو بڑی جلدوں میں اور کہاں سے شائع ہوا ریاست جاورہ ہندوستان کی ریاست ہے خدا کی شان کے نواب صاحب بلکل تاندرست ہوگئے دیکھیں لفظ بلکل ایسے لکھا جاتا ہے ہم لوگ نہیں کٹھا لکھ دیتے ہیں میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے اکثر سٹوڈنٹ ایسے ہی لکھتے ہیں یعنی یوں لکھتے ہیں یوں لکھتے ہیں درست کیا ہوتا ہے اس طرح سے لیکن لکھنے میں بالکل ہے پڑھنے میں بالکل ہے تو دیکھیں یہاں پہ ویسے لکھا بلکل تاندرست ہوگئے اور جب اس واقعہ کے کوئی بیس سال بعد میں ان سے ملا کتنے سال بعد بیس سال ایم سی کیوز تو سترے بہترے ہو چکے تھے یعنی بہت ہی فٹ اور صحت مند ہو چکے تھے مولوی احمد حسن یہ کون ہے جی مولوی احمد حسن یہ صاحبہ احسن التفاصیر ہیں یہ کیا چیز ہے جی صاحبہ احسن التفاصیر یعنی احسن التفاصیر لکھنے والے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے جیسے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جاتی ہے نا تو بیسے ہی مولوی نظیر احمد کے خیش تھے واؤ نہیں پڑا جائے گا خیش کہتے ہیں جی رشتہ دار کو ٹھیک ہے جی خویش نہیں پڑیں گے خیش جیسے کہتے ہیں نا خواہش واؤ نہیں پڑا جاتا ایک دن مولوی نظیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہ چڑی ہوئی ہے مولوی صاحب سے نہ رہا گیا بولے اگر آپ اجازت دیں تو جامعے سے بیٹا جامعہ کسے کہتے ہیں یہ نا نہاتے ہوئے اپنے جسم پر جہاں میل ہوتی ہیں زیادہ یہ پتھر ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو رگرتے ہیں تو اسے میل اتر جاتا ہے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنسکر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹرے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا تو رات رات بر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے یعنی نشان لو دیکھ لو اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے رونے لگے یعنی ظاہری بات ہے بچپن یاد آ جاتا ہے نا انسان کو تو وہ اس کو وہ وقت یاد آتا ہے وہ روتا ہے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مسائب بچپن کی مسئیبتیں بیان کرتے تھے بڑے فخر سے ہم لوگ تو چھپاتے ہیں نا اپنی مسئیبتیں یار کیا کسی کے آگے بیان کرنا وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملہ ملہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو بڑا بدمزاج اور بے رحم تھا کرکڑاتے جاروں میں کرکڑاتے جارے سخت سردی پا رہی ہے یعنی منفی ٹیمپریچر ہے منفی میں چلا گیا ہے نیگٹیو میں ایک ٹارٹ کی صف میں یہ لپڑ جاتے یعنی کوئی کمبل نہیں ہے کوئی رضائی نہیں ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں وہ صف بچھی ہوتی ہے نا مسجد میں اس کو لپیٹ لیتے تھے اور ایک میں ان کے بھائی سات آٹھ سال کے بچے کی بسات ہی کیا ہے بسات حوصلہ ہمت ہی کیا دیکھیں اتنی سردی ہے اور وہ انہوں نے کیا چٹائی لی ہوئی ہے اوپر صف کو چٹائی یعنی آپ چٹائی کہلے علیہ السبح یعنی تحجد کے وقت یعنی فجر کے وقت اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملہ ایک لات رسید کرتا یعنی وہ کیا کرتا ہے لات مارتا ہے اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچھ جاتی لو جی چٹائی بھی بچھ گئی ہے اور بندہ بھی جا گیا واہ مولوی صاحب کیا کہنے آپ کے یہ ہوتا ہے نا جیسے پنجابی فلموں میں وہ سین اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی ظاہری بات ہے مولویوں نے بچاروں نے کہاں سے روٹی کھانی مولوی والے ہی دیتے ہیں دن اور گھر بندے ہوئے تھے یعنی ایک دن اس گھر سے روٹی لانی ایک دن اس گھر سے انہیں گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبدالقادر صاحب کا بھی تھا یہ انڈرلائن کر لیں روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نظیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیا جانے لگے یعنی یہ چیز لادو بزار سے فلان لادو مثلا بزار سے سودہ سلف لانا دیکھیں سودہ سلف نہیں ہوتا سلف ہوتا ہے پیش لگایا انہوں نے مسالہ دیکھیں کیسے لکھا ہے سین کے ساتھ ہم لوگ نہ گلت لکھ دیتے ہیں میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں ہم لوگ نہ یوں لکھ دیتے ہیں یہ گلت ہے ٹھیک ہے جی یہ گلت ہے مسالہ یوں لکھا جائے گا مسالہ پیسنا لڑکی کو بہلانا چھوٹی بچی تھی ان کے یہاں لڑکی بری زدن تھی یعنی بہت زد کرتی تھی ان کا کولہ توڑتی یعنی ان کو تنگ کرتی تھی کولہ توڑتی تنگ کرتی اور انہیں مارتی پیڑتی رہتی ایک دن مسالہ پیستے میں مرچوں کا بڑا ہوا ڈبا چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے قدرت کی ستم ذریفی دیکھئے یعنی قدرت کی ستم ذریفی ہے نا یہ چیز کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی یعنی وہ جو بچی تنگ کرتی تھی اسی سے شادی ہو گئی ان کی مولوی نظیر احمد بڑے گیور آدمی تھے گیور کہتے جی گیورت مند کو سسرال والے خاصے مرفعال حال تھے امیر لوگ تھے مال دولت تھا مگر انہوں نے اسے گوارہ نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکروں پر پڑ رہے پڑ رہے کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں نا دلی کے زبان آگئی یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سسرال والوں سے میں ایک روپیہ بھی لوں جب ان کی شادی ہوئی تو گالباً پندرہ روپے کے ملازم تھے ام سی کیوزہ جی مولوی نظیر احمد کی شادی ہوئی تو پندرہ روپے کے ملازم تھے اسی میں الگ ایک کھنڈلا کھنڈلا لے کر رہتے تھے کھنڈلا کرائے کا مکان وہ وہاں پر رہتے تھے جی لیکن وہ اتنا یعنی خستہ حال ہے میں نے بڑی بوڑیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی کبھی بیوی ان لتروں کو ہلگا لیتی ہیں کبھی میان لتروں کو کبھی وہ میان جوتا پہن لیتا ہے کبھی بیوی پہن لیتی ہے یعنی اتنے گریب ہیں دیکھیں پھر بھی انہوں نے گیرت مندی کا ثبوت دیا یہ پیراغرہ بہت اہم ہے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے یہ آپ نے تیار کرنا ہے دلی کالج یہ دلی کالج میں پڑھتے تھے کون ڈپٹی نظیر احمد دلی کالج سے فارگل تحصیل یعنی وہاں سے ڈگری لینے کے بعد ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی تو سخت برہم ہوئے گسہ آیا کہ بھئی میں نے اتنی محنت اتنا پیسہ لگایا ڈگری لی اور مجھے جوب نہیں مل رہی پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے مجھے سرکاری ملازمت اگر نہیں دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا اپلوں کی ڈنڈی بیٹا سند لگا کر لگا دوں گا کہ دیکھو جی یہاں سے اگر ڈلی کالے سے پڑھو گے تو یہ والے کام کرو گے پھر آپ مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں ملازمت مل گئی مولوی انایت اللہ مرہوم فرماتے تھے کہ جب ہم لاہور سے ڈلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے کون مولوی انایت اللہ مرہوم یہ ان کے ساتھی ہیں سرسید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا یہ سرسید اتنی بڑی ہستی ہے یار رکھیے گا مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمیں باندھو آپ اندازہ کریں کہ سرسید کا کیا لیول ہے اور وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں مولوی صاحب ایڈیپٹی نظیر احمد صاحب میں آپ کے جوتے باندھو مولوی نظیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً تین عداب کتنے تین عداب بجا لائے کہ جناب آپ کا یہ بڑا پنہ ہے آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے سرسید احمد خان عمر میں مولوی نظیر احمد سے بائیس سال بڑے تھے اندازہ کریں اتنی بڑی عمر کا انسان یہ کہے تو آپ کا کیا لیول ہوتا ہے آپ اندر ہی اندر کتنے بڑے انسان بان جاتے ہو اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی بہت معزز تھے انگریزوں کے یہ لادلے تھے سرسید مولوی نظیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دامے درمے یعنی وقتاً فقتاً جب بھی ان کو موقع ملتا قدمے سکھنے ان کی مدد کرتے تھے یعنی قدمے سکھنے کا کیا مطلب ہے ان کی مدد کرتے تھے جب بھی انہیں موقع مل جاتا تھا ٹھیک ہے جی میں مزید اس لفظ کا آپ کو معینی بتا دیتا ہوں جی تو اس کا مطلب ہے ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار دامے درمے قدر سکھنے یہ ایک ہی آجاتا ہے اس کا مطلب ہے ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ایک دفعہ علی گھڑ کالج میں ایک ہندو محاسب نے محاسب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ نے لاکھوں روپے کا گبن کیا گبن کیا فراد کیا پیسہ لے کے گائب ہو گیا اور کالج جاری رکھنا محال ہو گیا مشکل ہو گیا پیسے سے ہی تو چلنا ہے کالج ایک خراجات کون کرے گا اس خبر کو سن کر مولوی نظیر احمد دلی سے علی گھڑ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس بندائی حوصلہ دیا بولے اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ اس وقت موجود ہے لے لو اور بی دھوں گا اور اگر کسی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں سرسید اس خلوط سے بہت متاثر ہوئے مولوی نظیر احمد علی گھڑ کے لئے چندہ اگاہنے کے سلسلے میں بہت کار آمد آدمی تھے چندہ اگاہنے کا مطلب ہے چندہ نکلوانے کے لئے کار آمد فائدے مند آدمی تھے اس لئے جہاں تک ممکن ہوتا سرسید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے نظیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انگلیستان کا مشہور مقرر مقرر کہتے ہیں سپیچ کرنے والے کو کون ہے برک یہ نام یاد رکھئے گا ان سے زیادہ موثر تقریر نہیں کر سکتا تھا اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ یعنی پرانے زمانوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں یعنی آخری عمر میں بہادر یار جنگ مرہوم کو دیکھا کہ سامین پر یعنی سننے والوں پر جادو ساکار دیتے ہیں اور جو کام ان سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں جب چاہا انہیں ہنسا دیا اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرالیں اور اوٹوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے باتوں باتوں میں یعنی ان کو ایموشنل کر دیتے تھے اپنی سپیچ کے ذریعے یعنی لفظوں میں کس قدر جادو ہوتا ہے یہ زبان ہے نا انسان کو میراج پر بھی لے جاتی ہے اس کو بلندیوں پر لے جاتی ہے اور یہی زبان اس کو نقصان پہنچاتی ہے مولوی نظیر احمد عربی میں گیر معمولی استعداد رکھتے تھے گیر معمولی استعداد بہت زیادہ مہارت کئی کئی سال سے لوگوں کا ان پر تقاضہ تھا لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو مگر وہ پسو پیش کرتے تھے ٹال مٹول کرتے تھے اور کہتے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری ساری عمر صرف کر چکے ہیں گزار چکے ہیں مگر جب پینچن لے کر وہ دلی آگئے تو تیسر یہ حدیث کی کتاب ہے جی اس کا پورا نام ہے تیسر الوصول علی جامع الوصول یہ صحاہ ستہ ہے یعنی صحیح احادیث کی چھے کتابیں ہوتی ہیں نا صحاہ ستہ یہ اس کا خلاصہ ہے انہوں نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور اس سلسلے میں اکثر آیاتِ قرآنی کا ترجمہ بھی کرنا پڑا اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار نہیں جتنی کے طبیعت میں ہچک چاہٹ تھی یعنی طبیعت کام کرنے سے ہوتا ہے نہ کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا لیکن جب انہوں نے کام شروع کیا تو انہیں لگا یہ بس یہ اتنا سا کام تھا چنانچہ کئی مولویوں اور عالموں کے مشوروں سے انہوں نے قرآنِ مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا ایک ایک لفظ پر رد و قدہ بحث ہوتی اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا یعنی مل کے بیاد کہ اچھا یا تو اس کا مطبع بتا تم بتاؤ تم بتاؤ تو سب ایک ہی نکتے پر اتفا کرتے تو پھر اس کو چن لیا جاتا ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا جید عالم نابینا ہے لیکن بہت پائے کے عالم ہیں کو پڑھ کر سنایا گیا اور ایک اور عالم کو تصیح کا مطلب ہوتا ہے اس کو دیکھنا کوئی گلتی تو نہیں رہ گئی یعنی پروف ریڈنگ کرنا اور پروف بھی دیئے گئے تب بھی ان میں ترمیم کی گئی یعنی اتنا دیکھو کس قدر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ بھئی کوئی گلتی نہ رہ جائے اور جب تک اس کی طرف سے پورا پورا اتمنان نہیں ہو گیا اسے شائعہ نہیں کیا ہے دیکھیں حمزہ نہیں ہے یہ لگایا شائعہ اس میں ڈھائی سال لگ گئے بہت اہم ایم سی کیوز ہے کتنے سال میں انہوں نے ترجمہ کیا تیسر کا ڈھائی سال میں مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ اور رفتہ اور بامحاورہ ہوا کہ اب پچھلے پچاس برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائعہ نہیں ہو سکا خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمہ سن تھا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے یہی میرا توشہ آخرت ہے بہت اہم ایم سی کیوز ہے توشہ آخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی آخرت کا زادے راہ یعنی قیامت والے دن میں یہی ایک کتاب کے صدقے بخش جائے میری بخشی شو جائے گی تو یہ ایم سی کیوز ہے یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا گنجینہ گوھر سے تو یہی تھا آج کا سبق اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ خدا حافظ